سماغ کی روک تھام کے لیے حکومت پنجاب نے ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس مقصد کے لیے محکمر ذرات کے ذریعے تمام کاشتکاروں کو ڈسٹرک اور تحصیل کی سطح پر مہم چلا کر کاشتکاروں کو کاشتکاری کے بعد فصلوں کو آگ لگانے سے روکنے کے لیے اگاہی مہم چلائی جائے گی تمام کاشتکاروں کو آگاہی دینے کے بعد خلاف فرضی کرنے کی صورت میں جرمانے آئیت کیا جائے گا سردیوں میں پلاسٹک بیک سمیت کیمیکل کا استعمال کرنے والے افراد کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا آگ کے دوران لکڑی اور کوئلے کا استعمال یقینی بنایا جائے گا ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر سال تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ افراد فضائی علودگی کے بعد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں دراصل سموگ میں بنیادی طور پر ایک پریٹکولیٹ مادہ موجود ہوتا ہے جو کہ پریٹکولیٹ مادہ 2.5 کہلاتا ہے اور یہ پی ایم 2.5 ایک انسانی بال سے تقریباً چار گناہ باریک ہوتا ہے جو انسانی فیپڑوں میں بہ آسانی داخل ہو کر فیپڑوں کی مختلف بیماریوں کے ساتھ ساتھ فیپڑوں کے کینسر تک کا باز بن سکتا ہے سموگ بنیادی طور پر ایسی فضائی علودگی کو کہا جاتا ہے جو انسانی آگ کی حد نظر کو متاثر کرے یہ ایک ایسا بھاری اور سرمائی دھند کی تہہ کی مانند ہوتا ہے جو ہوا میں جنسا جاتا ہے سموگ میں موجود دھوئیں اور دھند کے اس مرکب یا آمیزے میں کاربن مونو آکسائیڈ، نائٹروجن آکسائیڈ، میتھین جیسے مختلف زیریلے کیمیائی مادے بھی شامل ہوتے ہیں اور پھر فضائی علودگی اور بخارات کا سورج کی روشنی میں دھند کے ساتھ ملنا سموگ کی وجہ بنتا ہے اس کے علاوہ بارشوں میں کمی، فضلوں کو جلائے جانے، کارخانوں اور گاڑیوں کے دھوئیں اور درختوں کا بے تہاشا کاٹے جانا اور قدرتی محول میں بیگار پیدا کرنا سموگ کی بنیادی وجوہات میں شامل ہے